بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس لیکچر نمبر 3 بلوگر جو پر جو ہے ہم لوگ بات کرنے لگے ہیں آج انشاءاللہ تو لازٹ ٹائم میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم لوگوں نے یہ ٹیمپلیٹ اپلوڈ کیا تھا جو کہ اس وقت ہم لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں آج ہم لوگ مزید چیزیں اس میں سیکھیں گے جیسے کہ ہمارے پاس اس میں میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں اگلی اتفاہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ جو ٹویٹر کا اور یہ فیس بک اور اس طرح کے سوشل پروفائلز ہیں ان کو میں آپ کو اپڈیٹ کرنا سکھاؤں گا تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگ اس کو اپڈیٹ کرتے ہیں جیسے یہاں پہ دیکھیں تو آپ نے سٹوڈنٹس یہ اس کورنر پہ دھیان رکھنا ہے یہ والے کورنر پہ جیسے ہی میں یہ ٹویٹر کے آئیکن کے اوپر جاتا ہوں تو وہاں پہ آتا ہے twitter.com slash your username یعنی کہ آپ لوگوں نے سیمپلی یہاں پہ اپنا username جو ہے وہ آپ لوگ انہیں پوٹ کرنا ہے چلتے ہیں وہ کرنا کیسے آپ لوگوں نے آپ نے جانا ہے سٹوڈنٹس سیم کے اندر سیم کے اندر جانے کے بعد آپ لوگوں نے سٹوڈنٹس اس کو کھولنا ہے اور یہاں پہ آئے گا ایڈیٹ ایسٹی ایمل ٹھیک ہے تو ایڈیٹ ایسٹی ایمل کے اوپر کلک کریں گے آپ لوگ ایڈیٹ ایسٹی ایمل پہ کلک کرنے کے بعد دیکھیں آپ لوگوں نے کیا ڈونڈنا ہے وہ ٹویٹر کو ڈونڈنا ہے نا بیسیکلی آپ لوگوں نے اس کے کنٹرول ایف پریس کریں اچھا اکثر سٹوڈنٹ کیا کرتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ یہاں پہ کلک کر کے نا تو کنٹرول ایف پریس کر دیتے ہیں تو یہاں پہ یہ باکس ہو رہا ہوتا ہے اسٹوڈنٹس ایسا بالکل نہیں کرنا ہے یہ غلطی نہیں کرنی پہلے اس کورڈ کے اندر کلک کریں پھر کنٹرول ایف کریں تو وہ کورڈ کے اندر آپ کو سرچ کرنے کا اپشن دے گا جو کہ یہاں پہ آ رہا ہے اب یہاں پہ آپ نے کرنا ہے ٹویٹر ڈاٹ کام ٹھیک ہے سلیش یور لکھ دیں ٹھیک ہے جی تو یہ آپ کو اگزیکٹ وہاں پہ لے جائے گا یہ دیکھیں بالکل یہاں پہ آ گیا ہے ٹھیک ہے سٹوڈنٹس تو یہاں پہ آ کے آپ نے آپ نے کیا کرنا ہے یور یوزر نے میں نے اس کو ڈسکارڈ کریں اور یہاں پہ اپنا یوریل دے دیں جیسے کہ میرا یوریل ہے importanceaph each اس کے آگے میں نے یہ بھی لگا دیا اب اس کے بعد chwil لینک ڈین بھی ہے اور لینک ڈین کا بھی میں ہے جو ہوا چینج کر سکتا ہوں جیسے یہ ہے لنکڈین ڈاٹ کم ٹھیک ہے تو اس کا ہے غالباً میرا اس کا بھی اتیک اس کے ٹی ہی ہے دیکھتے ہیں اگر غلطی ہوئی تو پھر اس کو عام لوگ ٹھیک کر لیں گے اچھا اب یہ کرنے کے بعد آپ نے سیمپلی کیا کرنا ہے یہ دیکھیں سیف کا بٹن ٹھیک ہے سیف کا بٹن پہ کلک کرنا ہے یہ پروسیسنگ ہو رہی ہے جیسے یہ پروسیسنگ کمل ہوگی آپ نے اپنا بلوگر کو ریفرش کرنا ہے اب یہ دیکھیں اپ ڈیٹ سکسیسفل یہاں پہ آنگا ابھی تو یہ دیکھیں یہ آ رہا ہے ٹھیک ہے یور یوزرنیم اس کو میں ریفرش کروں گا تو اب دیکھے گا یہاں پہ میرا پروفائل یہاں پہ کھلے گا جیسے کہ میں اس پہ کلک کروں گا تو یہ دیکھیں نئے پیج کے اوپر آ رہا ہے اور یہ ٹھیک ہے اس کے ٹی یہ میرا ٹویٹر اکاؤنٹ یہاں پہ آ جائے گا ٹھیک ہے بھی اپنے پروفائل بھی آپ کو اپنے پروفائل کا بھی بتا ہوگا وہ اس کے اوپر کلک کرتا ہوں تو دیکھیں گا یہ میرا پروفائل دے گا یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ اپنے پروفائل بھی آپ کو اپنے پروفائل کا بھی بتا ہوگا وہ لے آپ لوگوں اس کے اوپر کلک کریں تو یہ انشاءاللہ کھل جائیں گے اب ایسے ہی فیس بوک کا ہے فیس بوک کے اوپر بھی کلک کروں گا تو میرا فیس بوک کا کاؤنٹر یہاں پہ اپن ہو جائے گا ٹھیک ہے جی آپ لوگا بھی اپنا اپنا کوئی نہ کوئی یوریل ہوگا وہ آپ کو بتا ہوگا آپ اپنے اکاؤنٹر سے دیکھ لیجیے گا ٹھیک ہے جی وہ کرنا کیسے آپ لوگوں نے اپنے پروفائل پہ کلک کرنا ہے تو آپ کو ادھر یوریل لکھائے گا ایسے ہی لنکڈین کا ہے اس پہ میں کلک کرتا ہوں یہاں پہ تھوڑا ایشو آ رہا ہے یہ ممکن ہے کہ اس کے یہاں پہ کچھ جو ہے وہ چیزیں آنی ہیں اس کے بعد میں یہاں سے سرچ کر لیتا ہوں جیسے لنکڈین ٹھیک ہے میں یہاں سے سرچ کر لیتا ہوں اتیک اس کے ٹی یہاں سے مجھے مل جائے گا میرا جو پروفائل کا لینک ہے نا وہ مل جائے گا جیسے کہ یہ دیکھیں یہ ہے اس کو میں اوپن کرتا ہوں ذرا اس کا یہ دیکھیں آئی این آنا تھا جو کہ میں گلتی کر رہا تھا اس کو میں کاپی کر لیتا ہوں اب اس اڈریس کو یو آرل کو اس کو میں کاپی کر کے اس پورے اڈریس کو میں یہاں سے کاپی کر رہا ہوں ٹھیک ہے اس پرنٹس تو یہاں پہ آکے میں لنکڈین کا جو ہے میرے پاس میں ادھر آ اگین اس کو سرچ کرتا ہوں کنٹرول ایف ٹھیک ہے تاکہ مجھے پتہ جال جی میں نے کدھر اس کے ٹی میں لکھوں گا تو مجھے اس جگہ پہ لے جائے گا اس جی ایمل میں جہاں پہ میں نے اس کو لکھا تو یہ لنکڈین کا وہ ہے نا تو یہاں پہ میں اس کو کیا کر دوں گا اس پورے کا پورے یو آرل کو یہاں سے ادھر تک میں نے اس کو کاپی کیا ہے چاری ایف کے اندر ٹھیک ہے اس کو کنٹرول بھی کر دوں گا تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ آگیا اس کو میں کرتا ہوں سیو اب دیکھئے گا کہ میرا ایک پروفائل ہی کھلے گا ٹھیک ہے یہ سائن اپ کا مانگ رہا ہے ویسے یہ ہے کہ یہ آپ کو اگر سائن اپ میں نے یہ سائن ان کیا ہوگا لاؤگین اکاؤنٹ کسی بھی اکاؤنٹ سے تو یہ مجھے وہاں پہ لے جائے گا تو اس پورنٹس یہاں تک تو ہماری یہ چیز ہو گئی ٹھیک ہے جی اور ہمیں یہ بھی چیزیں ساری پتہ چال گئی یہ بلکل پیج کھلے گا ٹھیک ہے جی اور اس طریقے سے آپ اپنے بھی پروفائل یہاں پہ لگا سکتے ہیں یہ تمام کے تمام ٹھیک ہے آپ بھی ای میل اور یہ سارا آپ لوگ جو ہے اس کو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے یہ میل ٹو یور ایڈ در ای میل ڈاٹ کم ہے تو یہاں پہ بھی آپ اپنے ای میل لگا سکتے ہیں تو یہ تو ہوگی بات سوشل پروفائل کی اب ہم لوگ مزید بات کرتے ہیں کہ یہاں پہ اگر آپ نے مزید ٹیبز لے کے آنے ہیں تو یہاں پہ پیجیز آپ لوگ لے سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ کلک کریں آپ لوگ ٹھیک ہے اچھا میں اس کو ذرا شیئر سکرین ڈیفرنٹ طریقے سے کرتا ہوں تاکہ آپ کو کمپلیٹ سکرین میں نظر آئے اب میں یہاں پہ کلک کروں گا تو یہ دیکھیں ایک نئی ونڈو کھلے گی اور یہاں پہ یہ مجھ سے پوچھا کہ آپ نے کوئی پیج وغیرہ اب یہ یہاں پہ وہ لسٹ آجے گی پیجیز کی جو آپ نے بنائے ہوئے ہیں جیسے کہ میں نے ایک پیج بنایا آپ کو دکھانے کے لئے سیمپل پیج تو اس پہ جیسے میں نے چیک کیا ہے نا تو اور سیو کیا ہے تو یہ یہاں پہ آجے گا لسٹ کے اوپر یہ اس بار کے اوپر آجے گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں سیمپل پیج آگا اگر اس پہ میں کلک کروں گا تو وہ والا سیمپل جو پیج ہم لوگ نے بنایا ہوا تھا نا تو وہ کھل جائے گا ایک تو یہ چیز ہوگی اچھا اس کے علاوہ ایک اور چیز آتی ہے کہ مثال کے طور پہ یہ جو پیچھے اس وقت پکچر آ رہی ہے بیکگرونڈ کے اندر یہ آپ لوگ اس کو دیکھنا چاہ رہے ہیں اس کو مطلب ریموو کرنا چاہ رہے ہیں مثال کے طور پہ یہاں چاہ رہے ہیں کہ اس کی جگہ پہ آپ کو یہ اور پکچر جو ہے وہ لگا لیں ٹھیک ہے تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کرنا کیا ہے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ یہ پکچر کا یوریل کیا ہے تو اس کے لئے بتا کیا کرنا ہوگا آپ کو انسپیکٹ کرنا ہوگا جیسے آپ انسپیکٹ کریں گے نا تو یہ بیکگرونڈ ہم لوگوں نا چیک کرنی ہے نا تو بیکگرونڈ کے اوپر ایسے کلک کریں تو یہاں سے آپ کو کوئی نہ کوئی ہمیں پی این جی کوئی اس طرح کا جو ہے وہ مل جائے گا یا پھر اس کو دوسرے طریقے ایسا کر لیتے ہیں یہاں سے ڈونڈنا اس کو مشکل ہوگا ہم جاتے ہیں ٹیمپلیٹ کے اندر ٹیمپلیٹ کے اندر جاتے ہیں اور ٹیمپلیٹ کے اندر جا کے تو ہم لوگ اس کو یہاں سے ڈونڈتے ہیں ڈاٹ جے پی جی جے پی جی سے مراد یہ ہے کہ سوری یہاں پہ نہیں میں بھی وہی گلتی کہا رہا ہوں جو اکثر کرتے ہیں کنٹرول ایف اندر کلک کر کے اب یہاں پہ میں ڈاٹ جے پی جی جے پی جی بیسی کے لیے آپ کو بتا پیچرز کے لیے یوز ہوتا ہے تو ایک تو یہ آرہا نا پہلا ٹھیک ہے تو میں پتہ کیا کروں گا میں اس کو یہ نا ادھر سے کاپی کر کے نا اس کو یو آرل کو تو اس کو میں کاپی کر کے تو اس کو کو میں یہ دیکھیں کوپی اس کو نئی جگہ پہ آپ نے جانا ہے اور یہاں پہ آپ نے کنٹرول بھی کرنا ہے آپ نے اب آپ کو پتہ چال دے گا یہ دیکھیں بالکل وہ یہ آگیا ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے یہ ہی تھا وہ یو آرل ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہوا اس کو یہ جو یو آرل ہے اس کو اگر آپ چینج کر دیں گے تو that means کہ آپ لوگ کا جو یہاں پہ بیگرونڈ ہے وہ چینج ہو جائے گی ٹھیک ہے تو میں اس کو چینج کرتا ہوں ہوں اچھا کیسے چینج کروں گا دیکھیں سب سے پہلے تو ریزولیشن دیکھیں ڈو تھو تھوزنڈ بائی فورٹین سکسٹی ریزولیشن ہے اس کی تو یہ آپ لوگوں نے اسی ریزولیشن کی پکچر لینی ہے تاکہ آپ کے ریزلٹس اچھے آئیں تو میں ایسا کرتا ہوں میں کمپیوٹر کمپیوٹر بیک گراؤنڈ بی جی اچھا بیک گراؤنڈ اور میں کرتا ہوں ڈو تھو تھوزنڈ بائی فورٹی فورٹین سکسٹی یہ لکھتا ہوں نا تاکہ مجھے کچھ پکچر جو ہاں اس طرح کی مل لیں دیکھتے ہیں تو پکچر اگر ہمیں اچھی سے مل جاتی ہے یہ ڈو تھوزنڈ اس کی ریزولیشن ہے پکچر ابھی اس طریقے سے تو نہیں مل لیں ہمیں اچھا اس کے علاوہ ایک لنک تھا وہاں سے بھی ہم لوگ کر لیتے تھے let me check that link first جی students تو مجھے یہ مل گئی ہے پیکزلز ڈوٹ کام ہے جی آپ لوگوں نے بھی اس کو یہاں دیکھنا ہے یہ دیکھیں پیکزلز ڈوٹ کام میں نے یہاں پہ سرچ کیا تھا کمپیوٹر اور یہ دیکھیں مجھے کافی زیادہ پکچرز نظر آگئے میں دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے آپ لوگوں نے جا کے لکھنا ہے پیکزلز ڈوٹ کام پہ آپ نے یہ کرنا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنا جو متعلقہ کی ورڈ ہے مثال کے طور پر کمپیوٹر والا کرنا ہے تو آپ لوگ کمپیوٹر والا کر لیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں کمپیوٹر آپ لوگوں نے انٹر کیا ہے ابھی دیکھیں میرے پاس یہ امیجز یہاں سے کافی آئیں گے میں یہ چاہتا ہوں کہ چلیں مجھے کوئی اچھی سی امیجز یہاں سے ملیں میں یہ بڑی لگا لیتا ہوں مثال کے طور پر پہلے مجھے اس کی ریزولیشن دیکھنی ہوگی ٹھیک ہے اچھا مجھے چاہیے 2000 by 1460 یہ یاد رکھیے گا یہ اوپر دیکھیں میں نے جو امیج کھولی ہوئی ہے میں نے جانبوجھ کے اس کو ادھر رکھا ہوا ہے تاکہ آپ کو پتا چلے اچھا یہاں پہ آنا ہے آپ لوگوں نے اچھا یہ اس وقت اس کی کافی ہائی ریزولیشن اس کا مطلب ہے میں اس کو اپنی کسٹم ریزولیشن میں کنورٹ کر سکتا ہوں تو کرنا ہے کسٹم سائز کے اوپر کلک کریں اور ویڈت بتائیں اور ہائٹ بتائیں اچھا ویڈت کیا ہوگی ویڈت آپ کیا ہوگی 2000 sorry 2000 اور یہاں پہ ہم لوگوں نے اس کی جو ہائٹ ہے وہ رکھنی ہے 1460 اوکے اب میں اس کو فری ڈاؤنلوڈ پہ کلک کروں گا نا تو سٹوڈنٹس یہ اس کو کنورٹ کر دے گا اس کی ریزولیشن کو اور ہمیں وہ اس ریزولیشن کے مطابق ہمیں کر کے دے گا ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارے پاس یہ ادھر ڈاؤنلوڈ ہو جاتا ہے ابھی ٹھیک ہے we are waiting کہ یہ ڈاؤنلوڈنگ سٹارٹ ہو جائے اس کی تو یہ ایک بڑا اچھا ٹول ہے آپ لوگ اس کو بلکل جس طرح کہ آپ کو پکچر چاہیے جس نے سائز میں تو بلکل اس ہی میں آ جاتی تاکہ اس کو پھر سٹریچنگ اور اس طرح کے مسائل سے جو ہے بچے جا سکتا ہے تو آپ لوگوں کو ویسے بھی اکثر جو ہے سٹوڈنٹس وہ فری لانسنگ یا گرافک ڈیزائننگ یا اس طرح کی معاملات میں آگے جائیں گے تو یہ آپ لوگوں کے لئے بڑی اچھی چیز ہے یہ میرے پاس یہاں پہ ڈاؤنلوڈ ہو چکی ہے اب اس کو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے background کی جگہ پہ set کرنا ہے ٹھیک ہے اس background کی جگہ پہ set کرنا ہے تو کرنا پتا کیا ہے سب سے پہلے تو اس کو آپ لوگوں website پہ تو لے کے جانا ہے نا اس کو ٹھیک ہے سب سے پہلے تو اس کو کہیں نہ کہیں upload کریں اب upload کرنے کا طریقہ کیا ہے upload آپ ایسے کریں گے کہ یہاں پہ آپ blogger.com کھولیں ٹھیک ہے blogger.com جیسے یہ آپ لوگ کھولتے ہیں تو یہاں پہ آ کے ایک post کریں ٹھیک ہے post کریں اس کو میں نام دے لیتا ہوں images کے نام سے ٹھیک ہے post images تاکہ images جو ہیں وہ internet پہ تو آئیں اب یہاں پہ آ کے میں کیا کرتا ہوں اس کو simply put کرتا ہوں یہاں پہ اور یہ بھی یہاں پہ upload ہوگی اور then میں اس کو کیا کر دوں گا publish کر دوں گا publish ہونے کے بعد یہ پھر picture جو ہے internet پہ آ جائے گی پھر اس کا میں url لے کے تو وہاں پہ لگاؤں گا ٹھیک ہے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہاں سے ہم لوگ اس کو ادھر لے کے جا رہے ہیں تو بھئی آجاؤ waiting تو میں اس کو چلیں دوسرے طریقے سے کرتا ہوں پھر اس طرح سے نہیں ہو رہی ہے ممکن ہے اپلوڈ ہو رہی ہو ٹائم لگا رہی ہو تو اس کو یہاں سے میں اس کو ابھی ابھی یہ download جو ہوئی ہے picture تو یہ یہ آگے جی picture اور اس کو میں کرتا ہوں open اب یہ اپلوڈ ہوئی ہے اس کو میں پھر select کرتا ہوں then اس کو میں یہاں پہ جو ہے وہ یہ picture select کی اس کو میں کہہ لیتا ہوں original size کہ original size میں رہے alignment چلو center میں کر دو okay کر کیا ٹھیک ہے اور یہ اس کو میں کمپوز view میں آتا ہوں تاکہ یہ مجھے پوری picture نظر آئیے یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ پوری picture یہ آگئی پھر publish کریں جی اس کو ٹھیک ہے publish ہوگئی post اب یہ کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے اس بلوگ کے اوپر جانا ہے بلوگ کے اوپر جانے کے بعد آپ لوگوں نے یہ دیکھیں یہ post ہے اس کو کھول لیں post images کو اور یہ image ہے نا اس کے اوپر click کریں اب یہ image آگئی ہے اب اس کا کھول کے جیسے بھی میں نے open کیا ہے اب اس کا url copy کریں copy image address اب یہ picture کا آپ لوگوں نے address کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے address جا کے لگا دینا ہے کہاں پہ اس template کے اندر یہاں پہ control b ٹھیک ہے دیکھیں ہمارے پاس یہ url اس کا change ہو گیا ہے اب میں اس کو کرتا ہوں save save کرنے کے بعد میں اس کو کیا کروں گا refresh کروں گا اپنے بلوگر کو تو دیکھئے گا کہ ہمارے پاس یہ sorry ابھی change نہیں ہوا وہ center میں جو ہے نا وہ put ہوا ہے ابھی اس کا مطلب ہے کہ مزید دیکھ دو اور یہاں پہ وہ ہے ہمارے پاس تو وہ پھر غالباً یہ والا ہوگا میں اس کو دیکھتا ہوں control f control b یہاں پہ ہے تو اس کے نیچے ایک اور url ہے اس کو بھی میں change کرتا ہوں اس کے ساتھ پھر i think so یہ ہو جائے گا یہ دیکھیں ذرا اس کو میں نے کیا control v ٹھیک ہے اب میں save کرتا ہوں یہ دو آ رہے تھے نا یہاں پہ url تو اس کو میں نے دونوں کو کیا ہے تو انشاءاللہ اب ہو چکا ہوگا یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں آپ کے پاس اس طریقے سے اس کو resolution کو مزید کیونکہ وہ میں نے resolution اس کی تھوڑی رکھی ہوئی تھی وہ ایک سمارٹ درمیان والی picture تھی جس کا ہمارے پاس url آیا تھا تو آپ اس طریقے سے وہ جو picture پوری ہے اس کا url ڈونڈیں اور اس کو پھر آپ لوگ اس کی image کو وہاں سے لیں اوکے تو یہ تو بات ہوگئی مزید ہے even آپ یہاں سے picture جو ہیں وہ لے کے تو اس کو وہاں پہ لگا سکتے ہیں high resolution کی بھی pictures آپ لوگ لے سکتے ہیں آپ کی اپنی مرضی ہے وہ یہاں سے آپ کو ملے گئے یہ even ایک picture ہے میں آپ کو share کروں گا اس کے اندر کافی زیادہ resource کے وہ لکھے ہوں ہیں تو وہاں سے بھی آپ لوگ images لے سکتے ہیں تو image change کرنا آگئی اس کے بعد یہ دیکھیں slides چال رہی ہیں ہمارے پاس ٹھیک ہے اب slides کو ہم لوگ وہ change کرنا سیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے slides کو آپ لوگ change کرتے ہیں لیکن ابھی میں یہاں پہ اس ویڈیو کو روک رہا ہوں اگلی ویڈیو کے اندر میں اس کو جو ہے وہ کرتا ہوں ٹھیک ہے students